تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں تم تو کہتے ہو رب بھی مشکل حل کرتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی مشکل حل کرتے ہیں تو یہ مشکل حل کرنے والا وصف تم دونوں ذاتوں میں مان رہے ہو تو یہی تو شرک ہوتا ہے کہ شریک بنا دینا اشتراک بنا دینا تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حکم لگانے سے پہلے دیکھو تو سہی کہ رب کا وصف ہے کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصف ہے کیا رب غیب جانتا ہے کسی کے بتائے بغیر جانتا ہے کسی کے دیئے بغیر جانتا ہے اگر جیسے ہمارے نبی علیہ السلام رب کے دیئے ہوئے علم سے جانتے ہیں اللہ بھی معذلہ کسی کے دیئے ہوئے علم سے جانے تو پھر تو دونوں کی صفت ایک ہو گئی کہ اس میں بھی کسی کا دیا ہوا یا جیسے رب خود جانتا ہے سرکار کے بارے میں بھی ہم دعویٰ کریں کہ وہ رب کے دیئے بغیر ہی جانتے ہیں تو پھر تو شرک ہو گیا یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے رب خود جانتا ہے سرکار رب کے دیئے ہوئے علم کے نتیجے میں جانتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے قرآن مجید ورحان رشید کی چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں ویسے تو اس موضوع پر میرے پاس سو آیات ہیں قرآن مجید لیکن صرف سمجھانے کے لیے چند آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تیسرا پارا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے یہ رشاد فرمایا ہے اللہ وليلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الان نور اللہ ولی ہے ایمان والوں کا کیا کرتا ہے یخرجہم انہیں نکالتا ہے کہاں سے من الظلمات اندھیروں سے الان نور روشنی کی طرف اندھیرہ کفر ہے نور ایمان ہے اندھیرہ جہنم ہے نور جنت ہے تو رب اعلان کر رہا ہے کہ جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے اللہ جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے اللہ یاد رکھو ایک ہوتا ہے میں یارِ الوحیت اللہ ہونا ایک ہے اللہ کی کوئی صفت ہونا میں یارِ الوحیت مجازن بھی عطائی بھی رب کے سوا ایک شیکن بھی کسی میں نہیں بائے جا سکتا اور اللہ کی بہت سی صفتیں ہیں جو رب عطا سے اپنے محبوبوں کو عطا فرما دیتا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے اللہ اب ظلمت سے نکالنا نور دینا یہ مشکل کشائی ہے یہ آجت روائی ہے دل سے کفر مٹانا معمولی کام نہیں بہت بڑا کام ہے تو اس آیت نے یہ بتایا کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے اب آپ مجھے خود اس بات کا فیصلہ کر کے سنائیں کہ جن لوگوں نے توحید کی یہ تعریف کی کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کا معنی ہے مددگار ہونا اللہ کا معنی ہے مددگار ہونا یعنی الہیت یہ ہے اب ان کے نزدیک کوئی دوسرا مدد کرے گا تو کیا لازم آئے گا شرک جو کہ ان کے نزدیک اللہ ہونے کا معنی یہ ہے مددگار ہونا تو یہ ہے مدد کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے اور اگر یہی بات کوئی مان لے کے آمنہ کے لال بھی کرتے ہیں رسولوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں بینی وہی لفظ ظلمت سے نکالتے ہیں اور نور دیتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو دوسری کمپنی کے نزدیک کیا لازم آئے گا شرک کہ اتنا بڑا کام کہ ظلمت سے نکالنا نور دینا یہ تو اللہ کا کام ہے اور تم کہتے ہو ہمارے نبی علیہ السلام بھی یہ کرتے ہیں تو دوسری کمپنی کے نزدیک کیا لازم آئے گا شرک کیونکہ ان کے نزدیک اللہ ہونا کا مانا یہ ہے مددگار ہونا تو یہ کام تو رب نے کرنے ہے نبی کرے گا تو شرک لازم آئے گا لیکن ہمارے نزدیک شرک لازم نہیں آئے گا کیوں ہم نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا نہیں مانا ہم نے واجب الوجود ہونے کو اللہ ہونا مانا ہے ہم نے واجب الوجود ہونے کو اللہ ہونا مانا ہے ہم نے مستحق کے عبادت ہونے کو اللہ ہونا مانا ہے اور واجب الوجود کا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک ہوتا ہے ممکن ایک ہوتا ہے ممتنے ایک ہوتا ہے واجب ہم سارے ممکن ہیں ممکن وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف ادم ہو ایک وقت تھا ہم نہیں تھے اب ہم ہیں پھر نہیں ہوں گے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کبھی ادم غالب کبھی وجود غالب اور ممتنے وہ ہوتا ہے جس کو وجود ملی نہیں سکتا ہمیشہ ہی ادم رہتا ہے اور واجب وہ ہوتا ہے جس پہ ادم آئی نہیں سکتا جس کی وفات نہیں جس کا زوال نہیں جو عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا وہ ذات رب زلجلال کی ہے ہم نے کہا کہ اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا اب اگر ہم مان لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں اس سے لازم کیا آئے گا کہ سرکار مددگار ہیں سرکار مددگار تو بنیں گے اللہ نہیں بنیں گے کیونکہ ہم نے اللہ ہونے کا معنی یہ سمجھا ہے قرآن و سنت سے ساری نبیوں نے یہ پڑھایا ہے کہ اللہ ہونے کا مطلب ہے واجب الوجود ہونا تو مدد کر کے بھی سرکار پھر بھی بندہ ہی رہیں گے اللہ نہیں بنیں گے مددگار ہوں گے مگر اللہ نہیں بنیں گے ہماری تعریف کے مطابق اب دیکھو یہ بات کوئی کسی مفتی کے فتوے کی محتاج نہیں یہ شان تو رب نے خود اپنے نبی کی قرآن میں بیان کی ہے کون سی شان ظلمت سے نکالنا نور دینا یہ رب زلجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود سورہ ابراہیم میں بیان کی ہے پہلی آیت ہے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازلی اس لیے کیا تھا کہ کیسے کسی لیے لِتُخْرِجَا تاکہ آپ نکالے کہتا کہنا اللہ کہتا کسی ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے لِتُخْرِجَا تاکہ میرے نبی آپ نکالے ایک دو کو نہیں اناس کروڑوں لوگوں کو آپ نکالے کہاں سے اللہ فرماتا میرے نبی جہاں سے میں نکالتا ہوں من الظلمات لن نور اندھیروں سے نور کی طرف اب تیسرا پارا بھی قرآن ہے اور تیرما بھی اور سب بھی ہمارا اور یہ صرف سنی کی شان ہے دوسروں سے پوچھو کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ رب بھی غیب جانے نبی بھی غیب جانے رب بھی مشکل حل کرے نبی بھی مشکل حل کرے تو شرک ہو جاتا ہے اسے کہو رب کہتا ہے میں بھی ظلمت سے نکالتا ہوں نور دیتا ہوں نبی تو بھی ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتا ہے پوچھو ان سے قرآن تمہاری ہمائیت کرتا ہے یا ہماری ہمائیت کرتا ہے اب سوچنے کی بات ہے یہ ان لوگوں کو بڑا گمند ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے کہ ابھی میرے سامنے بیٹھے تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ جو الہم سے لے کر ونناس تک سارا قرآن ہے یہ تو سنی کے عقیدے کا بیان ہے تم تو دونوں آیات مل کے پڑھ نہیں سکتے اگر تیسرے پارے کی پڑھو گے تو تیرے میں کی کیسے پڑھو گے چونکہ جو ہی تم مانتے جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں تو کیا لازم آئے گا سرکار کا مددگار ہونا اور جب مددگار ہونا لازم آئے گا تو تم تو مددگار ہی کو اللہ کہتے ہو تو پھر تو سرکار کا لہونا لازم آ جائے گا تمہاری تعریف جو انجینئرڈ بریٹس تعریف ہے امت پر شرک کا فتوہ لگانے کے جو پیسے تم نے لیے تھے اس نے تمہیں کہیں نہیں چھوڑا یہ پورا قرآن اس توحید کی حمایت کرتا ہے جو ابن عبدالوحاب یا ابن تیمیہ کی بنائی ہوئی توحید نہیں جو سرکار مدینہ کی پڑھائی ہوئی توحید ہے نارا رسالت نارا رسالت تاجدار ختم نبوت دیکھو دھاندلی کتنی ہم نے غلوب نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوہیت کے دہرے میں لے گئے ہوں اوپر ہم نے نہیں کیا رب کعبہ کی قسم ہم نے نہیں کیا کہ سرکار کا جو شان ہے ہم وہ علوہیت کی رینج میں لے گئے ہوں کہ یہ اللہ ہے یا معذر اللہ کے بیٹے ہیں نہیں نہیں انہوں نے ظلم کیا انجینیل جالی شرک ثابت کرنے کے لیے کہ مقام خداوندی کو کھینچ کے نیچے لانے کی اللہ کے لانے ہی سکتے لیکن انہوں نے جو شانے رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے ان شانوں کو اللہ ہونا قرار دے کر انہوں نے جھوٹا شرک ثابت کر کے امت پہ کفر کا فترہ لگایا اس ظلم کا پردہ ہم نے عقیدہ توہی سیمینار میں چاک کیا ہے کہ یہ امت امت شرک نہیں ہے یہ امت کل بھی امت توہید تھی آج بھی امت توہید ہے ورنہ قرآن کی عیتیں بک جاتی ابھی تک تو زیر سے زبر بھی نہیں ہوئی اس امت نے پہرہ دے کے دکھایا ہے یہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے یہ آخری امت ہے اب دوسری طرف انہوں نے سرکار کے ہم ورک کا انکار کر دیا سرکار نے تو شرک کی جڑیں کاٹ دیں انہوں نے ایسی ہوا چلی ہے کہ امت میں ہر طرف شرک کی شرک ہو گیا ہے پھر اپنے طرف سے کریڈٹ لیا کہ ابن عبدالوحاب نے شرک کی جڑیں کاٹی توہید کا کریڈٹ ابن عبدالوحاب کو دینے کے لیے سرکار کے کریڈٹ کا انکار کرنے کے لیے فیض ختم نبوت ہے سرکار نے فرمایا تھا ارجو ان اکونا اکسر ہم تابعہ بخاری میں ہے فرمایا ہر نبی کو رب زلجلال کوئی نہ کوئی موجزہ دیتا ہے میرا موجزہ قرآن ہے تو پھر فرمایا جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے تو کسی نبی کے پیروکار نہیں ہوں گے تو سرکار تو یہ امید رکھ کے گئے کہ میری امت سارے نبیوں کی امتوں سے اکیلی بڑی ہوگی اور یہ تو ٹانگے کی سواریاں نہیں بچنے دے رہے کہ سب پہ بے لگام بے درے شرک کا فتوہ لگا دیا اس بنیاد پر اب دیکھو جو انہوں نے ہمارے سادہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہا دیکھو کہ ایک چیز ہے ادھر بھی مانی جا رہی ہے تو شرک ہو رہا ہے تو ان سے پوچھو اگر یہ شرک ہے تو پھر تمہارے بقول قرآن شرک کا حکم دے رہا ہے قرآن تو شرک کی جڑے کاٹنے آیا ہے لیکن کہتا کیا ہے تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ظلمت سے نکالتا ہوں نور دیتا ہوں یہ اللہ کی شان ہے اور تیرے میں کہتا ہے محبوب آپ کو بیجے اس لیے ہے کہ ظلمت سے نکالنا نور دینا ہے تو ہماری تعریف کے مطابق شرک نہیں ہماری تعریف کے مطابق قرآن نہیں ٹکرا رہا ورنہ قرآن قرآن ہی نہیں مانا جا سکتا اللہ فرماتا ہے قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل ہی ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ تیسرا پارا اور بات کرے اور تیرما اور بات کرے اگر جدہ جدہ باتیں ہو تو قرآن کلام خدا ہے نہیں قرآن اس لیے اللہ کا قرآن ہے کہ ہم سے لے کر ونناس تک پورا قرآن ایک بات بتاتا ہے آپ اس میں ٹکراتا نہیں اور وہ ایک بات تب ایک ہے جب کہا جائے اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتا ہے نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں شرک نہیں ہے اللہ خود نکالتا ہے سرکار رب کی دیوی قوت سے نکالتے ہیں اب دیکھئے اسی کو سمجھانے کے لیے اٹھاروہ پارا سورہ نور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید اس لیے کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو ورنہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو بندہ نہ چیز میں میٹرک کے بعد صرف ساڑھے سات مہینے میں زبانی یاد کی تھی سبحان اللہ اور اس کے پینتیس بار تراوی میں سنا چکا ہوں ماشاءاللہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَادًا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اگر اللہ کا تجھ پر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تجھ میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا تھا پھر ہم تک بات آرہی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اللہ جس کا چاہتا ہے دل دھو دیتا ہے اب دل دھونا رب کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں مگر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے کیوں دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپریشن ٹھیٹر میں سینہ چیر کے دل کو دھونا یہ تو مراد ہے ہی نہیں دھونا تب ممکن ہو جب ہمیں کفر کے داغ دل سے نگل آئے اور ہماری آنکھ تو چیر کے دل کفر دیکھی نہیں سکتی دھوئے گی کیسے دل کون دھوتا ہے اللہ ولیکن اللہ یزکی منیشا دل کے دا کون دھوتا ہے دل میں نور کون بھرتا ہے دل کو تذکیہ کون دیتا ہے اور دل کو سترا کون کرتا ہے اللہ یہ خالق کائنات کا فرمان ہے اب اگر یہی کام کوئی دوسری ذات بھی کرے اور قرآن میں آ جائے تو وہبی کمپنی کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا کیوں کہ ان کے نزدیک اللہ ہونے کا مطلب یہ مددگار ہونا تعریف میں تو ساری غلطی کی ہے ان کے نزدیک الوحیت ہے مددگار ہونا اور دل دھونا تو مددگار ہونا ہے اگر یہی کام کوئی اور ذات کرے رب کے سوا تو ان کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا اگر ہمارے نزدیک شرک نہیں ہوگا ہمارے نزدیک تو رب کے قرآن کا فرمان ہوگا اٹھارمے پارے میں کیا ہے دل کون دھوتا ہے اللہ اب چوتھا پارہ پڑھو خلق کائنات کا فرمان ہے قرآن مجید قرآن رشید فرماتا ہے ویسے بھی موسم ملاد ہے اللہ فرماتا اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ رب نے انہی میں عظیم رسول بھیجے وہ کرتے کیا ہیں قرآن کہتا فرمایا یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں اب یہ ترجمہ خواہ کسی کا پڑھ لو میں تمہیں تقابل کے لحاظ پڑھنے سے روکتا نہیں جو میں آت پڑھ رہا ہوں ان کے بڑوں کے ترجمے پڑھو اب اٹھارمہ پارہ کہتا ہے کہ دل کون دھوتا ہے اور چوتھا پارہ کہتا ہے دل کون دھوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دل دھونا مشکل کچھ آئی ہے دل دھونا حاجت روائی ہے اور یہ اللہ نے بھی فرمائی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی تو یہی تو سنی کی دعائی ہے کہ شرک کے جالی فتوے نہ لگاؤ اب جنہوں نے دیفینیشن آف ون نیس میں کہا تھا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو سرکار مددگار تو بن گئے ہیں دل دھو کے مددگار بن گئے ہیں ہماری تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہم کہیں گے مددگاری بنے اللہ تو نہیں بنے چونکہ اللہ ہونا تو ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے مستحقے عبادت ہونا سرکار دل دھو کے بھی بندے ہی رہے ہیں اللہ نہیں بنے مددگار بنے ہیں اللہ نہیں بنے اور جنہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کوئی مددگار نہیں مگر اللہ اور علوہیت کا یہ ترجمہ کیا تھا اب ان کے نزدیک تو پھر ایک اللہ وہ جو اٹھارمیں پارے میں جس کا ذکر ہے کہ دل دھوتا ہے دوسرا اللہ وہ چوتھے پارے میں جس کا ذکر ہے وہ دل دھونے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان کے نزدیک تو قرآن میں دو اللہ ماننے پر جائیں گے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے کروڑوں سلام ہو سننی تیرے اکابر کو جنہوں نے تجھے دل دل میں نہیں پنسایا سرات مستقیم پہ چلایا ہے کہ اللہ بھی اللہ بھی دل دھوتا ہے نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں اللہ خود دھوتا ہے اور سرکار رب کی دیوی تفیق سے دھوتے ہیں دل دھونے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی تو یہ میں تمہیں تعریف کا بھی فرق صرف بتا رہا ہوں جو میں نے چیلنج کیا آج نہیں ہمیشہ سے کہ یہ قرآن الہم سے لے کر وناس تک اس عقیدہ التوحید کی حمایت کرتا ہے جو خلفاء راشدین نے بتایا جو اہلِ بیعت نے بتایا جو تابعین نے بتایا جو طبع تابعین نے بتایا جو امامِ عاظم ابو حنیفہ نے بتایا جو امام بخاری نے بتایا جو امام دہاوی نے بتایا جو رازی اور جامی نے بتایا جو مجدد الفیسانی نے بتایا جو امام فضل حق خیر آبادی نے بتایا جو داتا گنجے بخص اور مہین الدین چشتی اجمیری نے بتایا جو امام فضل حق اور امام احمد رزا پرعلمی نے بتایا جو بہاودین زکریہ اور غزالی زمانے بتایا جو بابا فرید اور حافظ الحدیث نے بتایا ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں جو سارے نبیوں نے اپنے زمانے میں دعوتِ تحید میں بیان کیا تھا اب دیکھئے چھبیس ماہ پارا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سوالجلال فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے مدد کرے گا یثبت اقدامکم اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا تو پتا چلا ثابت قدم کون رکھتا ہے سارے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ یعنی وہ پرانا زمانہ جب گھوڑے دوڑ رہے ہوں تلواریں چل رہی ہوں تیر پرس رہے ہوں نیزے اچھل رہے ہوں تو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اب ثابت قدم رکھنا تو واضح مشکل کشاہی ہے اگر یہی کام قرآن میں آ جائے کہ اللہ والے بھی کرتے ہیں ثابت قدم رکھنے والا تو دوسرے ٹولے کے نزدیک تو کلیر شرک بن جائے گا چونکہ ان کے نزدیک اللہ ہونا ہے مددگار ہونا غریب نواز ہونا مشکل کشاہ ہونا اب ان کے نزدیک شرک بنے گا مگر ہمارے نزدیک شرک نہیں بنے گا ہمارے نزدیک تو ہمارے قرآن کا حکم بنے گا دیکھئی یہ نمہ پارا خلق کائنات جللہ جلالہو نے اس میں کتنے خوبصورت انداز میں یہ ارشاد فرمایا ہے محبوب یاد کر وہ وقت جب تمہارا رب وحج کر رہا تھا فرشتوں کو انی معکم فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں رب کہہ رہا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا جاؤ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو فَصَبِّتُوا فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا اے فرشتوں جاؤ پدر میں تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اب ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے چھبیس میں پارے میں یہ ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے نامے میں یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے کوئی ترجمہ پڑو اب کیا بنے گا دوسرے ٹولے کے نزدیک تو ہزاروں اللہ ماننے پڑ جائیں گے جو کہ بردر میں ہزاروں فرشتے تھے جنہوں نے کام کیا کیا ثابت قدم رکھنے والا اور جو ثابت قدم رکھے ان کی توحید کی تعریف کے مطابق وہ اللہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے میعارِ علوحیت نہیں ہے میعارِ علوحیت دو چیزیں ہیں واجب الوجود ہونا مستحق عبادت ہونا لہٰذا بدر میں جس وقت فرشتوں نے مدد کی ہماری تعریف بولی اس نے کہا فرشتے مددگار بن گئے ہیں مگر توحید پرستو تمہیں مبارک ہو مدد کر کے بھی فرشتے اللہ نہیں بنے پھر بھی رب کے بندے ہی رہے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہی مددگار بنتے گئے اللہ بن گئے چونکہ ان کے نزدیک اللہ کا مانا ہی مددگار ہونا ہے میعارِ علوحیت مددگار ہونا ہے لہذا انہیں قرآن کی سو آیات کا انکار کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرنا تو پھر سنی عقیدہ ماننا پڑے گا پھر ادھار آنا پڑے گا پھر ہمارے عقید ہے توحید پر آنا پڑے گا پھر انجینئر شرک کی فتوے واپس لینے پڑیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے اللہ والے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ خود رکھتا ہے اللہ والے رب کی دی ہوئی توفیق سے رکھتے ہیں اور اس میں یہ کوئی نہ کہے کہ یہ تو زندہ لوگوں کی صفتیں تھیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میرا رب جو ہے اس کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ قبروں والوں میں کوئی شریک ہے یہ فرق وہ کرے کہ جس کا عقیدہ توحید یہ ہو کہ رب کا قبر والا تو کوئی شریک نہیں لیکن زندہ جو چاہے شریک بن جائے جنہوں نے یہ توحید پڑی ہوئی ہے ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ مدینہ والی توحید پڑو مکہ والی توحید پڑو کہ رب کا شریک کوئی بھی نہیں نہ زندوں میں نہ قبر والوں میں نہ کسی مخلوق میں رب زلجلال کا کوئی شریک نہیں ہے اگر یہ عقیدہ کلیر سمجھنا ہے تو تم میں مسئلہ کی اہل سنت کو قبول کرنا پڑے گا اب یہاں بڑی عجیب بات ہے رب کا فرمان اللہ فرماتا کہ انی معاکم فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جاؤ تو رب تو کسی کا موتاجی نہیں کہ تم آج کوئی کسی کو کہے بلا تشبیح و تمثیل کوئی وزیر قانون پولیس کو کہے جا لیکنے تم روکو رب کسی کا موتاج نہیں کیوں کہتا ہے انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں تم آگے جاؤ رب تو فرشتو کا موتاجی نہیں کفار مکہ کو مارنا تھا تو رب کن کہتا تو مر جاتے رب ان کو گھروں میں مار دیتا رب ان کو بدر کے رستے میں مار دیتا رب ان کو بدر پہنچا کے لڑائی سے پہلے مار دیتا رب کے لیے تو کوئی بہیدی نہیں تھا صرف کون ہی کہنا تھا صاحب نے مر جانا تھا مارا نہیں تھا سلا دیتا صحابہ آسانی سے ان کے گلے کٹ دیتے سلایا نہیں تھا تو جب لڑنے لگے تھے رب ان کی آساب پہ بیماری تاری کر دیتا ان کی آساب سکڑ جاتے تلواریں چلا ہی نہ سکتے صحابہ آسانی سے ان کو کٹ دیتے لیکن رب نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا بلکہ ان کو فری ہینڈ دیا کافروں کو ہٹے کٹے سامنے کھڑے تھے صحابہ کو کہا اب تم لڑو فرشتوں کو کہو میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ تم میرے محبوب کے غلاموں کی مدد کرو کافروں کو مارنا تو کوئی کام ہی نہیں تھا تو پھر یہ طریقہ کیوں اپنایا گیا کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں آ کے مدد تم نے کرنی ہے اللہ علیم بزاتی صدور ہے اسے پتا تھا کہ سعودی عرب اور کوئیت کے ریالوں سے جگڑا مظفرگر میں پڑے گا اور لوگ کہیں گے ہم تو بیچ والوں کو نہیں مانتے ہم درمیان والوں کو نہیں مانتے ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں تو بدر کے میدان میں رب نے اپنے اور بندوں کے بیچ فرشتوں کو رکھ کر واضح کر دیا جو بدر میں توحید ہے وہ مظفرگر میں بھی توحید ہے اگر بدر میں اللہ اور بندوں کے درمیان فرشتے وسیلہ بن جائیں تو شرک نہیں ہوتا تو مظفرگر میں بھی داتا وسیلہ بن جائیں اللہ اور بندوں کے درمیان تو شرک نہیں ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کون کہتا فرشتوں کی تو حاجت ہی نہیں اس کو کسی کی بھی حاجت نہیں لیکن بیچ میں رکھا یہ حکمتیں تھیں کہ جب کافر لڑکے واپس جائیں گے انہیں پتا چلے گا کہ توحید ہوتی کیا ہے کہ ہم کتنے ظالم ہیں ہم نے بتوں کو خدا کے مقابلے میں رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے خدا کے بندے بھی مدد کو آ گئے اور ہمارے بت بھی نہ پہنچے فرشتوں سے رب نے اس لیے کروائی فرشتوں سے رب سلچلال نے مدد اس لیے کروائی کہ تمہارے بہت میرے فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرا کیا کریں گے تو فرشتوں سے مدد کروا کے رب کی توحید کا نقصان نہیں ہوا جس طرح آج لوگ پیش کرتے ہیں کہ پھر رب کی تو توحید باری جائے گی اگر ولیوں نے یہ مشکل کو شنگیں شروع کر دیں اللہ کو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا فرشتوں سے رب نے مدد کروائی انہیں مدد اپنی کا مصر بنایا اس سے رب کی توحید کو نقصان نہیں ہوا بلکہ اظہار ہوا ہے کہ جس رب کے بندے اتنے طاقت والے ہیں وہ خود کتنی طاقت والا ہوگا کفار مکہ کو پتا چلے گا کہ ہم ظالم کتنے ہیں ہم بط اٹھائے پھرتے ہیں ان کے رب کے مقابلے میں رب تو رب رہا اس رب کے بندے بھی مدد کر گئے بدر میں اور ہمارے بط بھی نہیں پہنچے اس لیے رب زلجلال نے فرشتوں سے مدد کروا کر توحید کا اظہار کیا ایسے ہی رب اپنے ولیوں سے مدد کرواتا ہے تو بد پرستوں کے موں پہ تماشا پڑتا ہے کہ تم بد اٹھائے پھرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے رب کے تو بندے بھی بہت کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں